اسلام علیکم پرسنل فائنانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدی آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں بینکنگ سیکٹر سے لانگ ٹرم سمایہ کاری کے لیے میرا پسندیدہ شیئر کون سا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ جو میرا پسندیدہ شیئر ہے اس کے بارے میں کہ اس کے بیسک فگرز کیا ہیں اسی طرح اس کے ریشوز اور اس کے فائنانشل انالیسس کے حوالے سے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی اور اس شیئر کے ڈیویڈنز اور اس کی انکم اور دیگر جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی پاکستان سٹاک مارکٹ میں بینکنگ سیکٹر پچھلے کچھ عرصے سے بڑی تیزی کے ساتھ گروہ کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر عام لوگوں کی بھی بینک اکاؤنٹ کی طرف وہ بہت تیزی سے راغب ہو رہے ہیں اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بھی پچھلے کچھ عرصے میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور دیگر جو گورنمنٹ کی اور سٹیٹ بینک کی طرف سے دیفرنٹ قسم کے انسینٹیو اور دیفرنٹ قسم کے آپشنز دیئے گئے ہیں اس کے بعد جو اوورال جو گروت ہے بینکنگ سیکٹر کی اس میں ایک واضح طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو میرا پسندیدہ شیئر جو میں آج کیسے ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کنوں گا وہ کون سا ہے وہ ہے میزان بینک تب پریمیئر اسلامی بینک تو میزان بینک لیمیٹیڈ جو ہے پاکستان سٹاک محکیٹ میں بینکنگ سیکٹر سے ہمیشہ ہی انویسٹرز کے لیے ایک بہت ہی اٹریکٹیو آپشن رہا ہے فور ڈا آبویس ریزنز آف کنٹینیس گروت اور اسلامی نیچر آف ایچس بینکنگ پاکستان کے اندر چونکہ میجورٹی لوگ ریلیجیس پائنٹ آف یو سے بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے تو میزان بینک انڈر دہ سپرویئن آف سم آف گریٹسٹ سکولرز آف پاکستان آپ کو اسلامی انویسٹمنٹ اور اسلامی بینکنگ کے ڈیفرٹ آپشنز دے رہا ہوتا ہے اس وجہ سے میزان بینک کی اوورال گروتھ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے جبکہ سٹاک مارکیٹ کے اندر بھی کنٹینیسلی میزان بینک کا جو شیر ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہم ڈیٹیل میں اب بات کرتے ہیں کہ میزان بینک کے فنانشلز کیا کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اگر مارکیٹ کیپٹیلائزیشن کی بات کی جائے تو میزان بینک کا جو مارکیٹ کیپٹیل ہے وہ 228.01 بیلین ہے جو کہ ایک بہت اچھا کیپٹیل کنسیدر کیا جاتا ہے جبکہ اس کے کرنٹ پرائس اگر دیکھی جائے شیر کی تو وہ 140.15 جبکہ 52 ویکس کی رینج دیکھیں تو 105 سے 165 کے بیچ میں اس کے شیر نے ٹریڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کافی آپ کو اس میں کشن مل رہا ہے 105 اور 165 تو یہ انویسٹرز کے ساتھ ساتھ جو سونگ ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایز این اپرچونٹی اس کو کنسیدر کیا جا سکتا ہے جو اس کی کرنٹ پرائس ہے وہ 52 ویکس کے ہائے اور لو کے بیچ بیچ میں کہیں نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اس کو ایک ڈسکاؤنٹڈ شیر کہہ سکتے ہیں ایون صرف اگر پرائس اور 52 ویکس کی رینج کو ہی دیکھا جائے لیکن کچھ دیگر فیکٹر ہیں جس کی بیس پہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ انڈر پرائس ہے یا نہیں ہے تو اس ٹاک کی جو پرائس ٹو ارننگ ریشو ہے وہ 8.04 ہے لیکن جو بینکنگ سیکٹر کی اوورال ایوریچ پرائس ٹو ارننگ ریشو ہے وہ 5.04 ہے تو پرائس ٹو ارننگ ریشو کی بیس پہ یہ اوور پرائس نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو اوورال جو ڈیفرنٹ بینکس کی پرائس ٹو ارننگ ہے اس کے مقابلے میں آپ کو ایک سگنیفیکنٹ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے تو اس بیس پہ آپ ڈیسرین لیتے ہوئے کہ کونسا شیئر کپ خریدنا ہے پرائس ٹو ارننگ ریشو ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس موقع پر تو آئی ویل سجسٹ کہ اس کی پرائس اگر تھوڑی سی نیچے آتی ہے تو وہاں پر اگر اس کو لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک زیادہ بہتر اپرچونٹی ہوگی لیکن بینک کی باقی جو بہت ساری اس کے ڈیٹیلز ہم جب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس کی بیس پہ ہم اس کو اس قیمت پر بھی خریدتے ہیں تو ہم اس کو گھاٹے کا زودان نہیں کہیں گے تو وہ کونسی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی اگر ڈیویڈنڈ ییل کی بات کی جائے تو وہ 4.28% ہے تو ڈیویڈنڈ ییل کی جو پرسنٹیج ہے شاید یہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ چیز جو ڈیویڈنڈ کے حوالے سے ہوتی ہے کسی بھی بینک یا کسی بھی سیکٹر کے شیئر کے بارے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیویڈنڈ پینگ کنسسٹنسی کیا ہے تو ڈیویڈنڈ بینک ہے کہ ان کی جو ڈیویڈنڈ ہے وہ کنٹینیسلی اور ریگلرلی آپ کو مل رہا ہوتا ہے سو ایٹیس سمتھنگ کہ ڈیویڈنڈ بھی اگر مل رہا ہے تو یہ سونے پہ سواگا ہوتا ہے اور پی آؤٹ ریشو اگر آپ اس کی دیکھیں تو وہ 34.42% ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سو روپیا کما رہی ہوتی ہے تو اس پر سے چونتیس روپیا آپ کو ان ٹرمز اف ڈیویڈنڈ پہ کر رہی ہوتی ہے اور دیفنیٹلی جو باقی پیسہ ہوتا ہے اس کو کمپاؤنٹنگ کے لیے یا مزید انویسمنٹ کے لیے کمپنیز اپنے ہی اندر یوٹیلائز کر رہی ہوتی ہیں جاکہ ان کی بزنس کو مزید گروہت مل سکے سو 34.42% پی آؤٹ ریشو is a good پی آؤٹ ریشو اور پی آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہو تو وہ بھی اچھی نہیں کنسلیر کی جاتی کیونکہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کمپنی جو کمہ رہی ہے وہ سارے کا سارا اپنے شیئر ہولڈرز میں بانٹ دیتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی جو فوکس ہے وہ گروہت کے اوپر پروفٹ کے اندر سے جو گروہت کے اندر انویسمنٹس ہوتی ہیں اس میں کم ہے لیکن 34% کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک significant amount ایسی بھی ہے جو کہ یہ کمپنی یا یہ بینک واپس اپنی گروہت کے اوپر لگا رہا ہے which is a good thing from the future perspective جبکہ return on equity کی بات کی جائے تو وہ 32.76 ہے which is also good اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپنی ایکوٹی کے اوپر یہ بہت زیادہ جو lawns کے اوپر dependent نہیں ہے بلکہ ایکوٹی کی basis پہ بھی جو اس کا return on equity بن رہی ہے وہ 32.76 جو کہ ایک اچھی ROE consider کی جائے گی اس کے بعد ایک اور important یہاں پہ number آپ کو نظر آر ہوگا بیٹا ویلیو کا بیٹا ویلیو اس کی 0.92 ہے تو بیٹا ویلیو اگر 1 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو particular کوئی بھی particular share ہے جس کی بیٹا ویلیو ایک سے اوپر ہے وہ market fluctuations کے اوپر بہت زیادہ dependent ہوتا ہے اور market کی وجہ سے جب market میں کسی بھی reason کی وجہ سے بہت زیادہ اگر up یا downtrend آتا ہے تو اس کا impact بہت زیادہ لے رہا ہوتا ہے لیکن بیٹا ایک سے نیچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک stable share ہے اور market کے اندر جو نیوز کی وجہ سے یا کچھ ڈیگر فیکٹرز کی وجہ سے international اور local فیکٹرز کی وجہ سے اگر ups and downs آتے ہیں تو اس کا کوئی بہت زیادہ impact یہ share نہیں لے رہا ہوتا ہے so this is another positive thing about میزان بینک stock اس کے بعد اگر آپ اس کی earning پر share کی trend دیکھیں تو 2014 سے لے کے 2021 تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل اس کا eps grow کر رہا ہے this is one of the best thing about میزان bank limited stock کہ آپ کو اس کے اندر ایک continuous growth دیکھنے کو مل رہی ہے continuous growth کا مطلب یہ ہے کہ یہ company مسلسل اپنی earnings کو بڑھا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ company اپنے جو assets ہیں ان کو properly utilize کر رہی ہے اگر یہ کوئی loans بھی لے رہی ہے تو ان کو properly utilize کر رہی ہے اس کی جو management ہے وہ proper طریقے سے اس کے business کو handle کر رہی ہے اور اسی طرح ان 6-7-8 سالوں میں جو کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں 2014 سے 2021 تک ان میں اس company نے یا اس bank نے market کے اندر کوئی negative یا positive negative عوامل بھی ہوئے ہیں in terms of political instability اور international factors ہیں اس کی وجہ سے بھی کسی قسم کی کوئی negative ہٹنے لی اور continuously ایک positive trend ہی show کیا ہے اور اگر اس کی ہم recent performance کو دیکھیں تو اگر one month three months six month یا one year تو تمام کے تمام یہ trends positive میں نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ continuously ایک bullish trend کے اندر آپ کو نظر آنے والا stock ہے تو basically کوئی بھی share جس کے اندر eps بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے trends بھی positive ہوں تو اس case کے اندر جو اس کی price to earning ratio ہے اگر وہ sector کی price to earning ratio سے تھوڑا اوپر بھی ہو تو even then اس کو آپ ایک opportunity ہی consider کریں گے اور اس طرح کے جو shares ہوتے ہیں اس میں specifically جو long term investor ہوتے ہیں ان کے لیے ایک opportunity موجود ہوتی ہے کیونکہ long term investors کے لیے یہ بہت زیادہ matters نہیں کرتا کہ price to earning ratio اگر تھوڑا سا جو sector کا average ہے اس سے اوپر بھی ہے اوپر نیچے ہے تو اس کو بہت زیادہ وہ کوئی value نہیں دیتے بلکہ important چیز یہ ہوتی ہے کہ company fundamentals اچھے ہیں تو آپ ایک entry لے سکتے ہیں اس کے بعد میزان بنک کی ہم yearly financial analysis کے اوپر آتے ہیں تو اگر ہم انکم statement دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری positive things نظر آئیں گی اگر اس کی net interest income کی بات کی جائے 2017 سے لے کے 2021 تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو net interest income ہے وہ continuously grow کر رہی ہے تو یہ جو بھی نمبر یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے three multiple zeros ایٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ thousands میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2017 میں اس کی جو net interest income تھی وہ 20 billion تھی جبکہ 2021 میں یہ بڑھ کر 68.9 billion پہ چلی گئی جو کہ ایک بہت اچھا increase ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو یہاں پہ چکے جو بھی نمبر ہیں net interest income profit before tax اور پھر profit after tax specifically profit after tax کو اگر دیکھیں تو کیونکہ وہ continuously بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ اس کی ی پی ایس جو ہے وہ بھی continuously grow کر رہی ہے تو profit after tax کی اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2017 سے لے کے 2021 تک مسلسل ایک positive trend آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے اور 2021 میں اس کا جو profit after tax ہے وہ 28 billion تک چلا گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا figure consider کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی balance sheet کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو جو banks کی balance sheets ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو additional figures بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ additional line items بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں compared to the balance sheet of other sectors جیسے آپ کو یہاں پہ advances اور کچھ fixed assets کے اندر بھی deposits وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں تو paid up capital اور ساری چیز اگر ہم یہاں پہ ہم دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ positivity نظر آ رہی ہے اس کی care cash اگر دیکھیں تو 2017 میں اس کی cash 64 billion تھی جبکہ 2021 میں ان کے پاس 170 billion کی cash ہے so this is a huge increase and a continuous increase اس کے پاس advances کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو increase نظر آ رہا ہے اور total جو اس کے current assets ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 2020 کے مقابلے میں 2021 میں ان کی جو total current assets ہیں وہ کچھ کم نظر آ رہے ہیں لیکن آپ اگر 2017 سے لے کے 2021 تک دیکھیں تو یہ آپ کو overall ایک بہت بڑا difference نظر آ رہا ہے ان کی current assets کے اندر 2017 میں ان کی current assets 216 billion تھے جبکہ 2021 میں یہ 425 billion تک چلے گئے ہیں اس کے بعد اس کی جگہ انویسمنٹس ہیں وہ بھی آپ کو continuously increase اس میں نظر آ رہا ہے 119 billion تھی 2017 میں جبکہ 2021 میں 620 billion پر اس کی انویسمنٹس چلی گئیں اور اس کے fixed assets اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے 2017 میں 565 billion تھے جو کہ بڑھتے بڑھتے 2021 میں 1477 billion پر چلے گئے ہیں so this is another big increase so overall اس company کے یا اس bank کے آپ جو بھی figures دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 2017 سے 21 تک تو تمام کے تمام indicators آپ کو positive نظر آ رہے ہیں اور آپ total assets کو دیکھ رہے ہیں deposits کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو increase ہی نظر آ گا اب total اگر liabilities کی بات کی جائے تو banks کے اندر definitely وہاں پر loans بھی دیے بھی جا رہے ہوتے ہیں لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھی banking sector میں سے کوئی stock ہے اور اس کو آپ analyze کر رہے ہیں تو liabilities آپ کو اگر assets بڑھ رہے ہیں تو liabilities بھی اگر بڑھ رہی ہیں تو important چیز یہ ہے کہ اس کو ان assets کو utilize کر کے liabilities کو کیسے cover کیا جا رہا ہے اور equity کو کیسے use کیا جا رہا ہے تو liabilities یہاں پر آپ کو اگر دیکھیں تو 753 billion تھی جو کہ بڑھ کر 1816 billion ہو گئی ہیں 2021 میں liabilities بڑھ گئی ہیں لیکن important چیز یہ ہے کہ ان liabilities میں اس میں launch وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس کی basis پہ overall اس کم اس نے ان کو بہتر طور پر utilize کیا ہے اور اپنے جو earnings ہیں ان کو بھی increase کیا ہے تو اس کو بھی ہم positive ہی consider کریں گے اور اس کے بعد اس کا paid up capital آپ دیکھ سکتے ہیں تو paid up capital کے بعد paid up capital equity کی بات میں آپ اس کو important consider کر سکتے ہیں تو 2021 میں جو ان کا paid up capital ہے وہ 16 billion ہے جبکہ اس کی total equity اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی increasing trend میں ہے 2017 سے لے کے 2020 تک آپ دیکھیں تو 35 billion سے 86 billion پہ چلی گئی ہے تو چونکہ ہم نے اس کا pay out ratio بھی دیکھا تھا جو 34 point something تھا اس کا مطلب ہے کہ جو یہ profits کما رہی ہے اس میں سے بھی compounding کر رہی ہے اور اس کو بھی reutilize کر رہی ہے reinvest کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی equity کے اندر بھی آپ کو ایک increase دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہم ایک اور important analysis کرتے ہیں میزان بنک کا جو کہ اس کے payouts یا distributions کے حوالے سے ہے تو ہم 2017 سے لے کے اگر 2021 تک دیکھیں تو 2017 میں اس company نے 30% جبکہ 2018 میں 35 2019 میں 50 اور اس کے بعد 2020 میں 60 اور 2021 میں بھی 60% dividend دیا ہے 60% dividend کا مطلب جو کہ 10 روپیز اس کی face value ہے تو اس لحاظ سے اس نے 6 روپے کا dividend دیا ہے تو 6 روپیز کا dividend ایک ایسی company جو کہ grow بھی کر رہی ہے جس کے جو growth oriented ہے اور ایک stable company نہیں ہے اس میں آپ ایک positive dividend ہی consider کریں گے جبکہ ایک اور اچھی اور مصبت چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس company نے نہ صرف یہ کہ dividend دیا ہے بلکہ 2018 سے لے کے 2021 تک مسلسل یہ bonus share بھی آپ کو دے رہی ہے تو bonus share اگر آپ 2018 2020 میں دیکھیں تو 10% ہے جبکہ 2021 میں bonus share بھی بڑھا کر انہوں 15% کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس company میں آپ اگر investment کرتے ہیں تو dividend کے ساتھ ساتھ آپ bonuses کو بھی enjoy کر سکتے ہیں جبکہ right shares بھی اس company نے 2017 میں دیئے تھے جو کہ 6% تھے لیکن اس کے بعد right shares نہیں دیئے تھے تو i'm not a big fan of right shares کیونکہ right shares کی وجہ سے overall جو بہت ساری اور factors ہیں وہ impact ہوتے ہیں سو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکسنل stock market میں بہت سی company جب right shares کو issue کرتی ہیں تو اس کے بعد جو ان کے shares ہیں وہ بری طرح نیچے بھی گھر جاتے ہیں but the good thing is کہ اس کے پچھلے چار سال سے اس company نے right shares تو نہیں دیئے لیکن dividend اور bonus regularly دیئے تو یہ تھا کچھ basic سا analysis میزان back limited کے stock کا جس میں میں نے اس کی جو basic financial statements اور ratios ہو رہا ہیں کچھ important figures نے ان کو دسکس کیا اور اس کی basis پہ یہ میرا پسندیدہ share ہے so it is based on my own analysis so it's not a financial advice so آپ اگر اس میں investment کرنا جاتے ہیں تو definitely آپ کو اپنے filtration criteria اور اپنی priorities کی basis پہ اس کو مزید اس کی جو annual reports ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور اس کی basis پہ ہی آپ کو decision لینا ہوگا لیکن in my personal opinion this is one of the best shares in from the banking sector کہ جس میں اگر ہم investment کرتے ہیں تو definitely وہ investment fruitful ہوگی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اس میں جو information convey کی گئی ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی question ہے کوئی بھی feedback ہے تو آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو subscribe کرنا اور اس ویڈیو کو like کرنا اور bell icon کو press کرنا مت بولیے گا کیونکہ future میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ اس چینل کے اوپر وقتن پا وقتن شیئر کی جاتی رہیں thank you very much موسیقی موسیقی